اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبرار اور میرا نام ہے شہناز اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فور پاکستانی چینل دوستو آج ہم سننے والے ہیں محمد رضا ساکر شاہب کا بیان کہ قاتل خطا کی شریح حصیت کیا ہے تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے شریکہ برادری اور یہ شریکہ برادری کا لفظ جو ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے شرکت سے ہے دکھ درد میں شریک معاملات میں ساجی یہ ہے اس کا مفہوم اور ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ شریک مفہوم اُلٹ لے چکے ہیں شریک سے مراد مخالف حالانکہ شریک سے مراد مخالف نہیں ہے شریک سے مراد شرکت والا فقہاں نے لکھا کسی سے قتل خطا ہو جائے ایک تو ہوتا ہے قتل عمد جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا تو اس کی سزا تو کساس ہے یا وارث راضی ہو جائے تو دیت ہے لیکن کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل نہیں کیا قتل عمد نہیں تھا قتل خطا تھا دور سے اس نے شکار کے لیے تیر چلایا تو وہ جا کے کسی جنگل میں کام کرتے ہوئے شخص کو لگ گیا تو یہ قتل عمد سال کے طور پر قتل خطا تھا تو اس کا قساس نہیں ہے شرن اس کی دیت ہے تو جب قتل خطا کی دیت دی جائے گی تو اگر جس شخص سے قتل خطا ہو گیا اور وہ دیت دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو دو سو اونٹ اس کی دیت بنتی ہے تو اتنے وہ کہاں سے دے گا اتنی اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ جس کو ہم شریکہ برادری کہتے ہیں فقہاں نے لکھا ہے کہ یہ کام کریں گے اس کے ساتھ اس کی جان چھڑانے کے لیے اپنے مال سے اس کی دیت ادا کریں کیوں اس لیے کہ یہ شریک ہے اس کے ان کا شریک ہونا متقاضی ہے اس بات کا کہ وہ اپنے بھائی کی جان چھڑائیں اور اس کے لیے دیت دیں تو یہ تو پھر دکھ درد کے ساجی ہوئے نہ کہ مخالف ہوئے تو صلح رحمی ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے آقا گریم علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا تو اس وقت قریش تھر تھر کام پر رہے تھے کیونکہ انہوں نے جو آقا کریم علیہ السلام کو عذیتیں دیتیں تکلیفیں پہنچائی تھی کورے پھینکے حضور علیہ السلام کے دروازے پر کانٹے پھینکے حضور کی راہوں میں اور عقب بن نبی مؤید نے اوجریاں ڈلوائیں اسی طرح باقی لوگوں نے جو جو عذیتیں پہنچائیں سب کو یاد تھی اب آقا کریم جب فاتح بھن کے مکہ تل مکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ تھر تھر کام پر رہتے ہیں انہیں لگتا تھا کہ ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گے اور اگر ہمیں بہت ہی چھوٹ ملی تو جان کی امان بھی پا چکے تو اتنا ضرور ہوگا کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے تو یہ جمع ہو کہ ذہن مان چکا تھا تو آقا کریم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو تو انہوں نے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے کہا کہ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں آپ ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے اور ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا چلو ہماری گردنیں کٹنے سے بچ جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ فما اظہابو انتو متلقا لا تصریب آلیکم اليوم جاؤ تم سب آزاد ہو آج تم سے کسی قسم کا کوئی معاقضہ نہیں ہوگا تو یہ حیر زدہ ہو گئی ہے ہم نے کوئی دقیقہ فروغزاش نہیں کیا ہم نے تو کوئی عذیت نہیں چھوڑی جو ان تک نہ پہنچائی ہو لیکن آج ان کا یہ رویہ تو رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک جب آپ قابو پا لیتے ہو کسی کے اوپر تو پھر جو ہے وہ تکبر سے اچھل کے چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ ماف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تین چیزیں قسم کر کے کی ہیں حضرت ابو قبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے آقا کریم نے فرمایا کہ تین چیزیں میں قسم کر کے کہتا ہوں ان میں سے ایک جب کوئی شخص کسی کو ماف کر دیتا ہے حضرت نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی ماف کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرمایا یہ چیز میں قسم کر کے کہتا ہوں تو آقا کریم نے سب کو ماف کر دیتا ہے بہت بڑا دل والا انسان ہوتا ہے جو ماف کر دیتا ہے تو خیر ہمارے میں تو اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ ہم کسی کی چھوٹی سی غلطے بھی ماف کر سکیں لیکن اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارا بھی لیتنا بڑا بنا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے جو بھی کوئی بھی گناہ کرتا ہے ہم اسے ماف کر سکیں تو دوستو کیسی ویڈیو لگی آپ ضرور بتائیں ہمیں اور اگر آپ ایسے ہی بیان سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ اس ویڈیو پر ریاکٹ کیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ